کرکٹ کے دس ایسے ریکارڈ جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتے دوستو آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ریکارڈ تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ بہت سے ایسے ریکارڈ تھے جو اب چکنا چور ہو چکی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ریکارڈ دکھانے والے ہیں جو کوئی ماں کا لال نہیں ٹوٹ سکتا نمبر ون جیم لیکر کے ایک ٹیسٹ میچ میں انیس وکڑز دوستو کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ایسا بولر بھی ہے جس نے ایک ہی میچ میں انیس وکڑز لیے ہو اگر نہیں سنا تو آئیے ملتے ہیں دی گریٹ سپینر جیم لیکر سے یہ بات ہے انیس سو چھپن کی ایشیز کی جب انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے پہلی انگ میں نو وکڑز اڑھا لیے مگر آخری بلے باز کسی اور کے ہتھے چڑ گیا لیکر کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے دوسری انگ میں کسی بھی بولر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا اور سبھی اسٹیلوی بلے بازوں کا شکار کر کے دنیا کو حیران کر دیا لیکر نے اس میچ میں انیس وکڑز لیے اور نہ ٹوٹنے والا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا آسٹیلیا کے سرڈون بریڈ مین کو دنیا کا سب سے مہان بلے باز مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں بڑے بڑے رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیئے تھے جو آج تک کوئی نہ گرا سکا انہوں نے اپنے کیریئر میں صرف 52 ٹیسٹ میچ کھل لے اور 6996 رنز بنا کر کرکٹ کی دنیا میں حلچل مچا دی اس دوران انہوں نے 29 سینچریز بنا رکھی تھی جن میں سے 12 سینچریز تھی جو اپنے آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے سب سے بڑی بات ان کی بیٹنگ ایوریج ہے انہوں نے یہ رنز 99.94 کی بیٹنگ عصد سے کیے جس کے قریب آئے تک کوئی بھی بلے باز نہیں آسکا اگر یہ سچن جتنے میچ کھیلتے تو 500 سینچریز کر لیتے سرڈون بریڈ مین کی عصد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سٹیون سمیتھ بھی ایوریج کے مقابلے میں بہت پیچھی ہیں ان کی بیٹنگ ایوریج 61 کی ہے اس لیے سرڈون بریڈ مین کا ریکارڈ توڑنا بہت ہی مشکل ہے دنیا کے کامیاب کپتان مہندر سنگ دونی کے بارے میں کون نہیں جانتا ان کے چاہنے والے دنیا بر میں کروڑوں کی تداد رکھتے ہیں دونی نے اپنی کپتانی میں انڈیا کو 2007 کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2011 کا ونڈے ورلڈ کپ اور 2013 کی چیمپئن سٹرافیج دوائی تھی اور اس طرح یہ کرکٹ کے تینوں ہی فارمیٹ کے چیمپئن بنے جو ایک نہ ٹوٹنے والا ورلڈ ریکارڈ ہے اب آپ یہی کہیں گے کہ یہ ریکارڈ تو کوئی بھی کپتان توڑ سکتا ہے لیکن شاید آپ کو پتا نہیں کہ آئی سی سی نے چیمپئن ٹروفی ختم کر دی ہے اور شاید اب یہ کبھی نہ ہو تو دوستو پھر ہو گیا نا مہندر سنگ دونی کا نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ نمبر فور کرکٹ کا سب سے تیز درین گیند باز دوستو جب کبھی کرکٹ کے تیز درین گیند بازوں کی بات کی جائے گی تو آپ کے مائنڈ میں صرف راول پنڈی ایکسپریس کا نام آئے گا مگر دوستو شویب کا ریکارڈ تو ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ ان کے ریکارڈ پر بریٹلی شان ٹیٹ اور میچل سٹاک حملہ کر چکے ہیں مگر کچھ پوائنٹس کی وجہ سے نہیں توڑ پائے اگر حقیقی مینوں میں کوئی تیز گیند باز دیکھنا ہے تو وہ ہے پاکستان کے شاہد خان افریڈی جنہوں نے 134 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے گیند پھینک کر نہ ٹوٹنے والا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا یہ کارنامہ انہوں نے 2011 کو نیوزی لینڈ کے خلاف انجام دیا اگر یہ فاس بولر ہوتے تو شویب سے تیز گیند پھینک دیتے ان کا ریکارڈ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوسرے تیز ترین سپنر انیل کملے تھے جنہوں نے 118 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے گیند کی نمبر فائف نرائن کا سپر آور میڈن ویسنڈیز کے مایاناز آرونڈر سنیل نرائن کو بلا کون نہیں جانتا بولنگ ایکشن بین ہونے سے پہلے یہ بہت ہی خطرناک سپنر تھے اور اکثر بڑے بڑے بلے بازوں سے میڈن آور کروا دیا کرتے ایک بار تو انہوں نے سی پی ایل کے ایک میچ کے دوران سپر آور میڈن کر دیا تھا اس میچ میں حریف ٹیم کو 6 گیندوں پر 12 رنز کی ضرورت تھی اور سامنے چھککوں کی مشین نیکولس پورا تھے نرائن نے پہلی چار گیندیں ان سے بیٹ کر ڈالی اور پانچویں گیند پر آؤٹ کر دیا آخری گیند ملی روز ٹیلر کو مگر وہ بھی کچھ کرنے میں ناکام رہے اس طرح نرائن دنیا کے واحد ایسے بولر بنے جنہوں نے سپر آور میڈن کر دیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر دیا نمبر 6 ایک بال پر 286 رنز دوستو آپ کے خیال میں ایک بال پر کتنے رنز بن سکتی ہیں آج کے دور میں ایک بال پر زیادہ سے زیادہ سکس رنز بن سکتی ہیں اگر نو بال ہوئی تو تیرہ بن جائیں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں یہ بات ہے 1894 کی جب اسٹیلیا میں وکٹوریا اور سکریچ الیون کے درمیان ایک میچ کھلا گیا سکریچ الیون کے بلے باز نے ایک ہوائی شوٹ کھلا اور گیند میدان میں مجود ایک اونچے درخت پر لٹک گئی وکٹوریا کے کپتان نے امپائر سے میچ روکنے کو کہا لیکن امپائر نے کہا کہ گیند ابھی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے میچ نہیں روکا جائے گا فلڈرز نے درخت کاٹنے کے لیے کلہاڑی کی تلاش کی لیکن کلہاڑی نہیں مل سکی پھر ایک رائیفل لائی گئی اور بال پر نشانہ لگا کر اسے نیچے گرا دیا گیا اتنی دیر میں بلے باز 286 رنز دوڑ کر کر چکے تھے جو ایک ورلڈ ریکارڈ میں بتل گئے تو دوستو اس کے لیے لائک تو بنتا ہے ٹھوک دیجئے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ویسنڈیز کے گبر گیند باز فلڈ سیمنز کو نہیں جانتے ہوں گے جب کرکٹ بلے بازوں کا کھیل بننے لگا تو یہی وہ بولر تھا جس نے سب کو للکار نہ شروع کر دیا یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کی جب انہوں نے پاکستان کے خلاف دس آورز میں صرف تین رن دے کر چار وکرز لیے تھے جن میں سے آمیر سوہیل اور جوید میا داد بھی شامل تھے جی ہاں دوستو اس خطرناک سپیل میں انہوں نے آٹھ آور میڈن کیے جو ایک نہ ٹوٹنے والا ورلڈ ریکارڈ ہے نمبر ایٹ سری لنکا کے نو سو باوند رنز یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی سیون کی جب سری لنکا بلے بازوں نے انڈین بولنگ لائن پر تابڑ توڑ حملے کر دئیے دراصل اس میچ میں انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پانسو سینتیس رنز بنائے انڈیا کو لگنے لگا کہ اب وہ بہت آگے نکل چکا ہے لیکن سری لنکا بلے بازوں کے تو کچھ اور ہی ارادے تھے انڈیا کے بنائے گئے پانسو سینتیس رنز سری لنکا بلے بازوں نے ایک ہی وکٹ پر پورے کر لیے اور آخر میں ان کا سکور رہا نو سو بامر رنز اور وہ بھی صرف چھے وکٹیں کھو کر اس میچ میں جسوریہ کا بلہ کہر بن کر چلا اور انہوں نے تین سو سنتیس رنز کی باری کھیل لی تھی یہ رنز کی برسات والا میچ ڈرا ہو چکا تھا مگر سری لنکا نے نہ ٹوٹنے والا ہائی ایس رنز کا ریکارڈ قائم کر دیا دوستو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ سکتا ہے اگر ہاں تو کون سی ٹیم اسے توڑ سکتی ہے کومنٹ ہو کیے گا سری لنکا کے جادوگر سپینر مرلی درن کو کرکٹ سے پیار کرنے والا ہر بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے جب کرکٹ کی شروعات کی تو اپنے عجیب و غریب ایکشن کی وجہ سے فیمس ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے وکٹوں کے ایسے ڈیر لگائے کہ انہیں کوئی نہ روک سکا مرلی درنے دوزار گیارہ میں جب اپنا کیریئر ختم کیا تو ان کے سر پر تین سو سنتالیس وکٹوں کا تاج تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے نمبر ٹین باپو نیٹ کرنی کا لگتار اکیس اوور میڈن کرنا دوستو انڈیا کے اس گیند باز کو شاید کوئی نہ جانتا ہو مگر ان کے نام ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے انہوں نے بارت کے لیے اکیالیس ٹیسٹ میچ کھلے اور ایک میچ میں لگتار اکیس اوور میڈن کر دیئے یہ بات ہے انیس سو تریسٹ کی جب انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کھلا گیا جس میں انہوں نے بتیس اوورز میں صرف پانچ رنز دیئے اور لگتار اکیس اوور میڈن کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں ایسا ریکارڈ کے بارے میں ضرور بتائیے گا جو ہم نہیں بتا سکے اور وہ ایسا ہو جو کبھی نہ ٹوٹ پائے تو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹا بجانا مت بھولنا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہرے پہنسکے تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی